1965 کی جنگ کے پہلے روز پاک فضائیہ کے تیاروں نے انڈیا کی سرحدوں کے اندر جا کر پہلا فضائی حملہ کیا تھا اور اس پہلے حملے میں ہمارے شاہبازوں نے بھارت کے اہم ہوائی اڈوں پتھانکوٹ آدمپور اور ہلوارا میں تباہی مچا دی تھی جنگ کے دوسرے روز پاک فضائیہ کو یقین تھا کہ بھارت اس تباہی کا بدلہ لینے سرگودہ بیس پر ضرور حملہ کرے گا کیونکہ سرگودہ بیس پاکستان کی ایک اہم بیس ہے جسے پاکستان نے آزادی کے بعد یو ایس سٹینڈرز پر اپگریڈ کیا ہے تو یہ یقین تھا کہ انڈیا سرگودہ بیس پر حملہ ضرور کرے گا اور اسی انتظار میں ہمارے پائلٹس اور بیس کا عملہ تیار بیٹھا تھا اور جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا انڈین ائر فورس کے پہلے چھے تیاروں نے حملہ کر دیا لیکن اس حملے میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے بھارتی تیاروں کو اپنے ٹارگٹ کے متعلق کچھ شک ہے کیونکہ ان کی فائرنگ بے نشانہ اور بے ٹھکانہ سی تھی اس حملے میں بھارت کو موں کی کھانا پڑی اور یہی وہ لڑائی تھی جس میں ایم ایم عالم نے دشمن کے تیز سیکنڈ میں پانچ تیاریں مار گرائے تھے دوستو لیکن دوسری طرف انڈیا اس حملے کو اپنی کامیابی گردانتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس حملے میں انڈیا نے دس پاکستانی تیاریں تباہ کیے تھے تو آج کی ویڈیو اس معصوم حملے کے نام جسے انڈیا اپنی کامیابی مانتا ہے سو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس بگین سرگودہ بیس سینٹرل پنجاب میں کرانا ہلز کے نزدیک واقع ہے گائز کرانا ہلز وہی ایریا ہے جہاں پاکستان نے چاہی سے پہلے انڈرگراؤنڈ نیوکلئر ٹیسٹ کیا تھا اس کی اہمیت کے بارے میں میں پہلے ہی ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں ضرور دیکھئے گا سرگودہ ائر بیس دفاعی لحاظ سے پاکستان کی اہم ائر بیس ہے آج سے تقریباً سو سال پہلے رائل ائر فورس نے اس ایریا میں بہت سی ائر سٹریپس بنا رکھی تھی تاکہ افغانستان اور ٹرائبل ائریا میں وار کی ایفرٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے ورڈ وار ٹو میں ان ائر سٹریپس کو سیٹلائٹ ائر فیلڈ میں کنورٹ کر دیا گیا سیٹلائٹ ائر فیلڈ سے مراد بیسک فیسیلیٹی کے ساتھ ایک یا دو رنوے جنہیں گھاس یا نیچرل فیچر سے کور کیا گیا ہو اور جنگ کے دوران ان سیٹلائٹ ائر فیلڈ کو آپریشنل کر دیا جاتا ہے آزادی کے بعد پاکستان نے اسی طرح کی ایک سیٹلائٹ ائر فیلڈ جو کہ سرگودہ میں موجود تھی اس کو اپگریڈ کیا اور مکمل ائر بیس میں تبدیل کر دیا لیکن پاک ائر فورس نے سرگودہ کی اردگرد تین ایسی ہی ائر فیلڈ بنائی جنہوں نے اپنی ورث 1965 اور 1971 کی وار میں پرووڈ کی پاکستان نے مین بیس سے مغرب کی طرف چھوٹا سرگودہ میں ائر فیلڈ بنائی دوسری مشرق کی طرف بھگتا والا میں اور تیسری شمال کی طرف واگو وال میں سیٹلائٹ ائر فیلڈ بنائی ان تمام سیٹلائٹ ائر فیلڈ مین رنوے اور کریانا ہیلڈ کو انڈین ائر فورس سرگودہ کمپلیکس کے نام سے پکارتی ہے ان تمام ائر فیلڈ کا فائدہ یہ ہوا کہ 1965 کے حملے میں بھارتی جہاز مین بیس پر زیادہ اٹیک نہیں کر پائے اور انہی ائر فیلڈ کو تباہ کرنے میں لگے رہے ان ائر فیلڈ پر بھارتی ائر فورس اس لیے اٹیک کرتی رہی کہ پاکستان نے ان ائر فیلڈ میں ڈمی ائر پلین یعنی نقلی جہاز کھڑے کی ہوئے تھے جسے اصلی سمجھ کر انڈین ائر فورس حملہ کرتی رہی اور ان ائر فیلڈ کو انڈین ائر فورس نے کافی سیریس لیا ہوا تھا اگر آپ انڈین ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس حملے میں بھگتا والا ائر فیلڈ پر اٹیک کرنے کے لیے آٹھ مسٹیر تیارے بھیجے گئے اور چھوٹا سرگودہ پر اٹیک کرنے کے لیے پانچ ہنٹر بھیجے گئے جہاں ڈمی ائر پلین کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا انڈیا چھوٹا سرگودہ کا رنوے تباہ کر کے آج بھی فخر محسوس کرتا ہے جبکہ پاکستان نے یہ ائر فیلڈ رکھی ہی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے تھی خود سوچیں اگر یہ ائر فیلڈ نہ ہوتی اور ڈمی ائر پلین نہ ہوتے تو بھارتی تیارے ایک ساتھ مین بیس پر حملہ آور ہوتے جبکہ اس طرح کرنے سے پاکستان کو ان کو ٹیکل کرنے کا ٹائم ملا اور ائر وار میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے گائز اس حملے میں واغوال ائر فیلڈ پر پاکستان نے پندرہ موبائل ریڈار ڈپلائی کی ہوئے تھے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس حملے میں واغوال پر انڈین ائر کرافٹ کی طرف سے ایک بھی حملہ نہیں ہوا تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کدھر حملہ کرنا ہے اور کدھر نہیں تو ان علاقوں پر حملہ کیا گیا جہاں صرف رنوے اور ڈمی تیاروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا گائز یہ اس دور کی حکمت عملی تھی جبکہ اس جدید دور کی حکمت عملی بہت بدل چکی ہے سو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ